اس ویڈیو میں ہم ڈیٹرمنٹ کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ کوئی بھی میٹرکس اگر ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کا ڈیٹرمنٹ کیسے فائنڈ کرتے ہیں اس کی بیسک ایک آپ ڈیفنیشن دیکھ لیں جس سے کنسپٹ کلیر ہوگا The value of a matrix is called determinant کوئی بھی میٹرکس ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی جو ویلیو ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ڈیٹرمنٹ کو شو کرتی ہے ڈیٹرمنٹ سے یعنی اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی بھی میٹرکس ہے اس کی ہم absolute value جو نکالتے ہیں اس کو ہم ڈیٹرمنٹ کہتے ہیں It is represented by open brackets ایکزیمپل سے آپ کو سمجھائے گا یہ جسنا ہمارے پاس 2 cross 2 order کا ایک میٹرکس ہے اس میں ہم نے ڈیٹرمنٹ کسنا لینا ہوتا ہے اس کو open bracket سے شو کرنا ہوتا ہے یہاں پہ جسنا ہمارے پاس elements ہیں A,B,C,D تو اس کے diagonals کو multiply کرنا ہوتا ہے ہم نے ڈیٹرمنٹ میں A کو multiply کر دیں گے D کے ساتھ A,D minus آئے گا سینٹر میں اور اس کے بعد C کو multiply کریں گے B کے ساتھ اس طرح ہمارے پاس absolute value آئے گی یہ تو ہمارے پاس alphabets لیے ہیں ایکزیمپل کے طور پر یہ ایک ایکزیمپل ہے جسنا B ہمارے پاس ایک سیمپل جس کو شو کی ہے ایک میٹرکس کو یہ میٹرکس ہے ہمارے پاس square brackets کے اندر ہمارے پاس elements ہیں اور یہ B میٹرکس ہیں اس کا ہم نے اگر ڈیٹرمنٹ فائنڈ کرنا ہے 2 cross 2 order ہے اس کا اس کو پہلے تو ہم open brackets میں لکھ دیں گے ادھر 3,3,4,2 اب ڈیٹرمنٹ میں کیا کرنا ہوتا ہے پہلے ہم نے open brackets میں لکھ دیا جسنا ہم نے definition میں پڑھا کہ ڈیٹرمنٹ سے ہمارے پاس value آتی ہے جسنا یہ B میٹرکس ہے اس کے ہم نے value نکال لی ہے تو اس کو multiply کرنا ہے پہلے اس کو multiply کرنا ہے پھر اس کو 3,3s are 9 پھر minus آئے گا center میں 4,2s are 8 تو 9 minus 8 is 1 ہمارے پاس absolute value آئی ہے 1 یعنی کوئی بھی matrix ہو اس کا ہم نے determinant فائنڈ کرنا ہو تو ہمارے پاس ایک absolute value آتی ہے اس matrix کی جسنا ہمارے پاس یہ matrix تھا بھی اس کا ہم نے determinant فائنڈ کیا 2 cross 2 order کا تو ہمارے پاس value آئی ہے 1 اس کے بعد ہم 3 cross 3 order کا matrix دیکھیں گے کہ اس کا determinant کیسے فائنڈ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس 3 cross 3 order کا matrix ہے اس کا ہم نے determinant فائنڈ کرنا ہے یہ matrix ہے اس کا order 3 cross 3 ہے 3 rows ہیں 3 cross 3 اس matrix کا determinant فائنڈ کرنے کے لیے بہت easy method ہے آپ نے سب سے پہلے تو open brackets میں show کر دیا matrix یہ square brackets تھی اس کو ہم نے open brackets میں show کر دیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے expanding from r1 row 1 جو ہوتی ہے اس کو ہم نے expand کرنا ہوتا ہے اس کا determinant فائنڈ کرنے کے لیے جسنا ہمیں example میں کہا گیا تھا find determinant یہ matrix جو ہے A matrix اس کا ہم نے determinant فائنڈ کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے expand کر لیا ہم نے r1 row 1 یہ ہے اس کو expand کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے row 1 کا first element کے ہے 3 3 لکھ لیا 3 کے بعد open brackets لکھی 3 کا row اور column 3 کے سامنے والی row اور اس کے نیچے والی column اس کو ہم نے delete کر دینا ہے کہ اس کے elements نہیں ہیں جب یہ elements نہیں ہیں تو ہم جو باقی elements بچے یہ بچے 3 یہ first row ہے نا first row اور column اس کو delete کر دیا تو یہ elements بچے اس کو ہم نے open brackets میں لکھ دینا ہے one two zero one اس کو open brackets میں لکھ دیا اس کے بعد دوسرے element پہ جانا ہے row 1 کے two ہے two لکھ دیا two کے ساتھ two کی نیچے والی column اور اس کی row اس کو delete کر دینا ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ elements نہیں ہیں اس کے بعد جو elements ہمارے پاس بچے five one zero one اس کو ہم نے open bracket میں لکھ دیا five one zero one یعنی یہ اور یہ والا تو delete ہو گیا ہمارے پاس تو یہ دونوں اور یہ دونوں elements بچے تو اس کو یہ لکھ دیا اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا element رہ گیا one one ہم نے لکھا one کے ساتھ one کی row one والی row اور one والا column اس کو ہم نے delete کر دینا ہے کہ یہ نہیں ہے ہمارے پاس تو باقی ہمارے پاس یہ elements بچے five one one two five one one two اس کو ہم نے open brackets میں لکھ دیا اب اس کے بعد ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ minus ہے اور ادھر ہمارے پاس plus two تھا ادھر minus لکھا ہوگا ہے اس کے یہ reason ہے کہ آپ نے جب determinant فائنڈ کرنا ہے three cross three کا تو سب سے پہلے ہمارے پاس plus minus plus یہ series چلتی ہے کہ جو بھی number ہے اس کو ہم نے پہلے plus سے شروع کرنا ہے پھر minus کا sign لکھنا ہے پھر plus کا لکھنا ہے اس کے بعد یہ two cross two order کا matrix بن گیا اس کا ہم simple determinant فائنڈ کر لیں گے اس کا کس طرح کرنا ہے یہ تو three اسی طرح نیچے آ گیا one multiply one one آ گیا درمیان میں minus کا sign two multiply zero zero ہو گیا اس کے بعد minus two اسی طرح five multiply one minus one multiply zero zero آ گیا اس کے بعد one اس کے بعد five multiply two ten minus center میں آیا اس کے بعد one multiply one one آیا اس کے بعد اس کو مزید solve کر لیں گے one میں سے zero گئے one five میں سے zero five ten میں سے minus one nine اب اس کو آپ calculate کر لیں گے تو ہمارے پاس ایک value آگی a matrix کا determinant is equal to two two ہمارے پاس value آگی اس کا آپ ایک دو practice example کریں گے ایک دو دفع اور questions کی practice کریں گے تو آپ کا concept مزید clear ہو جائے گا اس میں بس ایک چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے expand کرتے ہوئے ہر element کو first row کو پکڑ کے اس کے بعد first row کا جو بھی element کو ہم use کر رہے ہیں اس کی row اور column کو minus کر کے ہم نے باقی elements لکھنے ہوتے ہیں اور series minus plus کی اس طرح ہوتی ہے پہلے plus پھر minus پھر plus اس طرح اس میں ہم نے three لیا تھا تو three کے row اور column کو delete کر کے باقی elements لکھے دیں اسی طرح آپ نے باقی یہ matrices کے open matrices show کرنے ہیں determinant کے اس کے بعد پورا کمپلیٹ solve کر لینا ہے اوکے thank you